بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نومنک لیکچر اور آج ہمارے پاس ہیں تیس کا لیکچر چپٹر نمبر ایٹ کا پارک ٹو کا تو جس میں آج ہم پڑھیں گے الکینز کے راموز رہ چکے حوالے سے اب ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے ایک چیز دیکھنی ہے کہ الکین آپ کسے ہوتے ہو الکین وہ چیز آپ کے پاس جو صرف اور صرف کیا ہو سنگل گونگلی سے کاربن اور کاربن دو جو کاربن ہوتے ہیں یا سنگل ایک کاربن ہوتا ہے اس کی ویلنسی کو پورا کریں اسے آپ نام دیتے ہو یہاں پہ الکین کا اب آپ کے پاس نومنک لیکچر آف الکین ہے اس میں کیا کرتا ہے سب سے پہلے لیکن نام دینے کے طریقے کا ہے ایک آپ کے پاس کامل نیم ہوتا ہے ایک آپ کے پاس نومنک لیکچر ہوتا ہے اب جو نومنک لیکچر ہے اس میں یہاں پہ نام دینا ہے آپ نے اس کے نمبر آف کارڈن ہائیڈل ہے اور سیگر ڈپڑڑو ٹرپل مان کی حوالے سے تو آج ہم پڑھیں گے یہاں پہ سیگر مان کی حوالے سے تو اس میں ہم انشاءاللہ بسکس کرتے ہیں کہ what about the long creature of alkane تو سب سے پہلے آپ کے پاس select the longest chain and name as a parent alkane اسے آپ نے نام کیا دینا ہے الکین کا ایسی longest chain select کریں جو آپ کے پاس کیا ہے alkane ہے simple سی باز اس میں کیا دینا ہے simple آپ نے کیا دینا ہے select the longest chain that contain single bond جو صرف اور صرف کیا ہے single bond contain کریں اب آپ یہاں پہ دیکھیں cs3 cs2 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 and so on آپ کے پاس کیا ہے cs3 اب اگر دو چیزیں آپ کے پاس ہیں یہاں پہ دو باز میں آپ اس کو بنا سکتے ہو ایک آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ اس کو رومیس چین سیلیکٹ کرو اگر آپ نے اس کو رومیس چین سیلیکٹ کرسا ہے تو اس حوالے سے آپ کے پاس نمبر دو جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جو ہیں دوسرا option کا adapt کرو تو دوسرا option آپ کے پاس یہ بنتا ہے اگر آپ چاہیں تو یہ جو بیٹھ والی لائے ہیں اس کو آپ رومیس چین کہہ دیں یا آپ چاہیں تو یہ cs3 کو دو ہے یہ وہ حضر ہے اس کو رومیس چین کر دیں تو جس طرح یہ سبسٹیٹ بن گیا پھر اس میں یہ بن جائے گا اور جس طرح یہ آپ کے پاس cs3 ہے adapt button ہے تو یہ اس کا کیا ہو جائے گا سبسٹیٹ ہو جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو ایسی ہی رومیس چین سیلیکٹ کریں جو سیدھی بلکل ہو ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آپ کے پاس ہو جاتی ہے آگر پیچھے ہو جاتی ہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں اس میں بھی لاؤنس چین میں کیا ہے ایک ہی سبسٹیٹ ہے اور اس والے میں بھی کیا ہے ایک ہی سبسٹیٹ ہے سبسٹیٹ کی بات کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا لاؤنس چین سیلیکٹ کی اور اس کو ہم نے نام دے دیا الکین کا جو کہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے parent name ہوتا ہے الکین جس میں کیا ہوتا ہے سنگل بارڈ ہے آپ نے نمبر آف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سبسٹیٹ جو ہے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے وہاں پہ لگے جہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے سماللس نمبر وہ یعنی کہ آپ کے پاس کم از کم جو ہے وہ کس سائٹ پہ وہ یا جس سائٹ پہ بھی ہو آپ کے پاس سبسٹیٹ جس سائٹ پہ ہوگا آپ نے وہاں سے نمبر کر لی ہے اس تمام آپ کے پاس مفہوم یہ ہے کہ جہاں پہ اینڈ کارڈن سے نزدیک ہوگا وہاں سے آپ نے نمبر کی شروع کرنی ہے اگر آپ یہاں ریکاونٹ کریں 1,2,3,4,5 اس طرح سے کونٹ کریں 1,2 یہاں پہ آپ کے پاس دوسرے نمبر پہ ہے اور یہاں سے کونٹ کریں تو آپ کے نمبر پہ جو ہے وہ سبسٹوٹ لگا ہوا ہے اب آپ یہی بتا دیں کہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے smallest possible number تو smallest possible number کیا ہے کہ اس کو آپ کہاں پہ ہی نہیں 2 وی کارڈن کے اوپر اور اس کو نمبریں کہاں سے دیں اس سائٹ سے 1,2,3,4,5 اور 6 اس طرح آپ اس کو نمبریں دیں گے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سبسٹوٹ جس طرف لگا ہوگا آپ نے نمبریں بہن سے کرنی ہے میں یہ بتا دیا کہ آپ نے smallest possible number دینے اسے سمپلس بات جہاں پہ سبسٹوٹ لگا ہوگا آپ نے اس طرف اس کو کیا کرنا ہے نمبریں دیتے جانا ہے پوزیشن آف ایچ سبسٹوٹ جہاں پہ لگا ہے اس کی پوزیشن کو لکھنا ہے پوزیشن کو لکھ کے اور جو آپ کے پاس مثائل ہے مثائل ہے پروپائل ہے بوٹائل ہے پنتائل ہے اگزائل ہے ہپٹائل ہے بغیرہ بغیرہ جو بھی آپ کے پاس ہیں ان کے درمیان میں کیا ہونی چاہیے ہائی فم ہونی چاہیے جیسے آپ کے پاس یہاں پہ نمبریں شروع کرتے ہیں یہ ایک چین ہے اب اس چین یہاں پہ آپ کے پاس سب سے مہتے کیا ہے سلیکٹ بکاتا ہے جہاں پہ سبسیٹویڈ نزدیک ہو وہاں سے شروع کرنی ہے تو سبسیٹویڈ اگر یہاں سے بنے وان ٹو اور یہاں سے بنے وان ٹو ٹری فور فائیو آپ کے پاس یہ پاس نمبر پہ ہے اس طرف اور اس طرف آپ کے پاس کیا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ وان ٹو ٹری فور فائیو اور سکس اس طرح یہاں پہ کیا کر دیتا ہوں کونٹنگ کر دیتا ہوں اب آپ کے پاس کتنی کارڈر ہیں چھے کارڈر ہیں تو چھے کارڈر والے کو آپ کیا بولتے ہو ہیکزین ہیکز بولتے ہو چھے کارڈر کو اب چونکہ الکین کنم موسیتر ہے اس کے لاس پہ کیا اگر سفکس اے ای آئے گا اب اس کے بعد جو نمبر ہے یہ دوسرے کارڈر کے اوپر ہے تو اسے کاری کونٹنگ کر اب آپ نے کیا کہنا ہے نمبر آر سپریٹر ڈبائل ہائیفن یہ تو آپ لائن لگاتے ہو اسے آپ کیا بولتے ہو ہائیفن بولتے ہو تو ٹو میتھائیل ہیکزین کیا نام ہوگا یہاں پہ ٹو میتھائیل ہیکزین یہاں پہ اس کا سہلہ اس کو سیکھ کے اس کو بھی کر سکتے ہیں اگر دو سے زیادہ سبسیٹوٹ پریزن ہو اور ہو لگی ہو کہ آپ ڈیفرنٹ یہاں پہ آگے تو اب آپ کیا کریں گے اسے الفی نام دیں گے الفی کیا ہے a b c d e f اس طرح اس کو نام دیں گے اگر کسی کا نام کسی بھی سبسیٹوٹ کا نام جو ہے پہلے a سے آرہا پھر دوسرے سبسیٹوٹ کا نام ب پہ آرہا رہا ہے تو آپ ہمیشہ پرینٹ کریں گے جو الیفرمیٹی پہلے آتا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ دو سبسیٹوٹ اٹیش ہیں کون کون سے دونوں سبسیٹوٹ ہے اب آپ نے نمبر دے دی ہیں یہاں پہ تو نمبر کہاں سے کریں گے جہاں سبسیٹوٹ ہے اب آپ یہاں سے نمبر دیں 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے یہاں پہ CH3 جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے 1 2 3 یہاں پہ ایتھائل جو ہے وہ سبسیٹوٹ کیا ہوگا نزدیک ہوگا تو آپ کے پاس 1 2 3 4 5 اور 6 آپ کے پاس چین کتنے والی ہے 6 والی 6 کو اور کیا پہ ہوتے ہو Hexane کیا نام دے Hexane کا نام یہاں پہ دے دے ہوگی تو Hexane 6 A mean Single bond کے جو آپ کے پاس چین ہے وہ آئی اب آپ نے یہاں پہ رفنگ دے دی ہے لیکنے جب A 2 2 سے زیادہ سب سب سکر پجورد ہو اور 2 دونوں more different اب آپ نے کہتا میں اسے alphabetic li بل اس کے ساتھ ٹھئیٹ کرنا ہے M سے alphabetic دیکھو تو alphabetic میں جو E ہے وہ پہلے آتا ہے اور M جو ہے وہ بعد میں آتا ہے اب چاہے ان کی position کوئی بھی ہو چاہے وہ 4 پہلے آتا ہے 5 آتا ہے alphabetic کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے behave پہلے اس کے ساتھ کرنا ہے یعنی اگر یہ آپ کے پاس 4 آتا آتا ہے تو یہ آپ پاس دوسرے پہ ہے اب آپ پہلے پہلے دیکھنا کہ دوسرے پہلے پہلے لکھے چوتھے پہلے 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 بلکہ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے as alphabetic اس کو دیکھو 4 2 methyl اور hexane 6 carbon واری longest chain ہونے کی وجہ سے آپ اسے کیا لکھتے ہو hexane لکھتے ہو اب آپ نے نمبر ہو جو نمبر ہے ان سیٹررڈ کرنا ہے with the help of hyphens ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے hyphens بھی لگ جانی ہے تا کہ آپ کے پاس کیا ہوں جائے یہاں پہ نمبر سیٹررڈ ہو جائے اور اگر آپ کے پاس ہے ایک ہی carbon لگ جائیں ایک جیسے substitute اگر اگر ایک ہی carbon کے اوپر دو سیٹررڈ اگر مگر دونوں کیاں ہوں دیفنٹ ہو اگر اگر آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے یہاں بھی آپ نے پہلے ایتھائی کو رکھنا پہلے اگر اس پہلے اگر 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 آپ کے اگر 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 رکھنا موضی بی لوگ اگر اگر اس اگر 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 دنوں ہی آپ کے پاس ایتھائیل ہوتے ہیں تو ہم کیا لکھتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ کنفیوز ہونا کہ ابھی میں نے 2 کاما 3 بتایا تو یہاں پہ میں نے لگائی نہیں بلکہ کیا ہے یہاں پہ ایتھائیل ایتھائیل ہے اور ایتھائیل آپ کے پاس وہ ایتھائیل ہے that's why ہم اس کو یہاں پہ ایڈ نہیں کرتے کہ 3 کاما 3 ہم اس کو ایڈ نہیں رکھتے 6.1 رول آپ کے پاس الکین کو لکھنے کا اگر ایک جیسے سیم گروپ جو ہیں وہ اپیر ہو جائیں اس کے اوپرا آ جائیں اس وقت آپ کیا کرو گے تو دیکھیں آپ کے پاس ایک چین ہے 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 اور دو سبسٹیونٹ لگے ہیں چین ہے چین ہے چین ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے کس طرف نزدیق ہے یہ ایسی لاؤس چین ہے جس کے دونوں سائٹ پہ کارا ہے ھیک ایسی ہے کہ اگر آپ جیس طرف مجھے سے خیل س chegou ہوں گے وہیں اس کی پوسیشن رہے گی ہم یہاں سے کہیں 1.2.3.4 اب دیکھیں جو چار کاربن ہے تو چار کاربن ہے کہ آپ کیا بہتے ہیں بیٹ اور این آپ سنگل کاربن ہونے کی وجہ سے آپ اسے یہاں سے این کا نام دے دیتے ہوں بیٹ یعنی پیرٹ نیم آپ کو یہاں پہ آ گیا پیرٹ نیم آپ کو مشکل نہیں ہے اب آپ کے بعد دیکھیں 2 اور 3 کے اوپر جو ہے میتھائیل روپ ہے جیسے میں نے پہلے بتایا 2 کاما 3 اب چونکہ دو میتھائیل گروپ ہیں اس کی تدار کو شو کرنے کے لئے آپ کیا لگاؤ گی یہاں پہ ڈائی کا ہونڈ لگاؤ گے اور میتھائیل میتھائیل گروپ ہونے کی وجہ سے آپ اس کا نام میتھائیل گروپ یہاں پہ رکھ دیتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس طرح چین بن گئے اب دوسری چین سیلیکٹ تراؤنس چین جب آپ کے پاس میتھائیل گروپ ہے وہ ایک سے زیادہ ہو جائے دو سے زیادہ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل آپ اس طرف سے کہیں وہ سبسٹیٹونٹ جہنے جہاں بے دزدیک ہے 1 2 یہاں بے دزدیک ہے 1 2 یہاں بے دزدیک ہے جس طرف مردی سے آپ اس کا نام دکلو 1 2 3 4 5 5 باتے تو آپ کیا بھولتے ہو تو پینٹ اور اے اس لیے لگایا چونکہ وہ آپ کے پاس کیا ہے الکین تو آپ اسے ایک آئیت دیتے ہو پینٹ اے این اب اس کے بعد دوسرے کارڈل کے اوپر سبسٹیٹونٹ ہے تیسرے کارڈل کے اوپر سبسٹیٹونٹ ہے اور چوتھے کارڈل کے اوپر بھی سبسٹیٹونٹ ہے اب آپ سب سے میرے کیا دیکھو گے 2 3 4 اور 2 3 اور 4 کے انجام میں کیا ہوں ہے یہاں پہ کام اور اس کے بعد آپ کے پاس کتنے یہاں پہ بیت آئیت روپ ہیں 2 3 تو 3 کی طرح کی وجہ سے آپ اسے کیا لکھ دو گے ٹرائی آر می تھائیل پینٹین اس کا یہاں پہ نام رکھ دو گے 2 3 4 ٹرائی می تھائیل پینٹین اس کا نام ہو جائے گا اگر آپ کے پاس دو چین ہیں آپ جو رہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں دو چین کو اور دونوں آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں ایکوال اب تو سب سے دو ہے کے ساتھ میں تو ایک بتائی تھی کہ ایک چین ہے اور باقی کو آپ نے نام دینا ہے اور اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہوگے ہم کوئل سیمال چین کو کیا نام دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ گبرانے والے باہتے ہیں یہاں پہ ایک رول یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دونوں سائٹ سے اگر آپ ایک طرف سے دیکھتے ہیں تو پھر بھی چین اتنی ہے دوسری طرف سے دیکھتے ہیں تو پھر بھی چین اتنی ہے اب یہاں سے آپ نے ڈیفرنس یہ کرنا ہے کہ جس لانگس چین کے اوپر آپ کے پاس جس لانگس چین کے اوپر آپ کے پاس نمبر آف سبسٹیونٹ زیادہ لگے ہیں اس کو آپ پہ اینڈ چین رکھتے ہوگے جیسا کہ ہم بناتے ہیں یہاں پہ تو سب سے پہلے دیکھیں آپ جو ہے اس والی کو لانگس چین کہہ دو ایک لانگس چین آپ یہ بنتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے اور دوسری اگر آپ جہاں پہ گنیں 1 2 3 4 5 6 7 یعنی آپ کے پاس یہ والی جو چین ہے یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے لانگس چین بنتی ہے ایک آپ کی یہ والی لانگس چین ہے ایک آپ کی یہ والی لانگس چین ہے دو لانگس چین ہے اب آپ اگر کہنے نہیں یہاں پہ تو اس والی لانگس چین کے ساتھ سبسٹیٹوئنٹ ایک دو تین چار جبکہ اس والی سبسٹیٹوئنٹ جو چین ہے اس کے ساتھ سبسٹیٹوئنٹ کتنے ہیں ایک اور یہ سارے کا سارا کیا ہے ایک یعنی دو یہاں پہ ہیں اور اس لانگس چین پہ پڑے کتنے ہیں چار لہذا ہم اس کو کیا کر دیں گے remove کر دیں گے کیونکہ ہمارا rule اس کی اجازت نہیں دیتا وہ یہ کہتا ہے کہ جس چین کے ساتھ نمبر آپ سبسٹیٹوئنٹ جو ہے وہ زیادہ ہو آپ نے اسی چین کو ایزا پیرنٹ رکھنا ہے لہذا آپ کے پاس یہ وہ یہ چین جو ہے وہ پیرنٹ ہوگی اب آپ نمبریں وہاں سے کہیں جہاں پہ سبسٹیٹوئنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس نزدیک ہے تو نزدیک کہاں سے ہے 1,2 اور یہاں پہ آپ کے پاس 3 کے اوپر شروع ہوتا ہے لہذا آپ نمبریں کیا کریں گے 1,2 3 4 5 6 اور 7 آپ کے پاس آ گیا یعنی اب ہمارے پاس جو چین ہے اس کا پیرنٹ نیم کیا آئے گا ہیٹ فار 7 این فار سنگر بار یعنی کہ ہیٹ این اس کا یہاں پہ نام آ جائے گا اب آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ دیکھیں 2 آپ کے پاس سبسیڈٹ ہے تباہ چار مگر 2 قسم کے سبسیڈٹ ہے آپ کے پاس کیا ہے ایک آپ کے پاس دوسرے کے اوپر جو ہے وہ می تھائیل ہے تیسرے اوپر می تھائیل ہے اور پانچرے کے اوپر کیا ہے می تھائیل ہے جبکہ جو 4th one کاردن ہے اس کے اوپر کیا ہے پروپائل ہے ان اس تمام چیزوں کو بھی ہم سکھیں گے کہ ہم الکائل کیسے کہہ لیتے ہیں پروپائل کیسے کہہ لیتے ہیں تو اگر تین کا امروالی لاؤنگس چین ہو تو اسے آپ کو پین کہتے ہو کے ان کے لئے اور جب وہاں سے آپ سائیڈ سے آپ ایک ہرڈ رموو کر دیتے ہو تو اسے آپ پروپائل کا نام دے دیتے ہو تو اب آپ کے پاس یہ میتھین یہ بھی میتھین میتھائیل یہ بھی میتھائیل تو یہ آپ کے پاس کیا ہے پروپائل اور پروپائل کی لاؤنگس چین سیدھی ہے تو سیدھی کے لئے تو آپ کے پاس چین ہوتی ہے اس کے لئے آپ اینڈ کا ورڈ یوز کرتے ہو اور جہاں پہ برانچیں بنیں وہاں پہ آپ اسے ارسو پروپائل کرتے ہو تو جبکہ آپ کے پاس کیا ہے اب آپ نمبری میں یہاں پہ کاؤنگ کرتے ہیں دیکھیں تین میتھائیل ہے اور آپ کے پاس پروپائل کتنے ہیں ایک ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس الفیٹ کیا ہوں پہلے آتے ہیں تو اب آپ دیکھ لے کہ تین میتھائیل ہے تو ہم کیا لکھیں گے 2 3 5 with a thomas hyphen tried چونکہ آپ نے تضاحت بھی mention کرنی ہے try to try لکھیں گے میتھائیل بھی mention کرو گے چونکہ آپ نے یہاں پہ نام دیا میتھائیل چونکہ آپ کے پاس M پہلے آتا ہے الفیٹس میں اور پروپائل کا جو P ہے وہ بعد میں آتا ہے اس وقت کیا کرو گے یہاں پہ میتھائیل کو پہلے لکھو گے اور پروپائل کو بعد لکھو گے 2 3 5 2 3 5 میتھائیل اور try ساتھ میں لگانے آپ نے تاکہ اس کی تضاحت بھی mention ہو اور اس کے بعد چونکہ آپ کے پاس 4th کارگن کے اوپر ہے یہ تو آپ کیا لکھو گے 4 n n کیوں گے لکھا کیونکہ یہ بلکل straight chain ہے پروپائل ہپٹین ہپٹین اس لئے چونکہ آپ کے پاس number of carbon کتنے ہیں 7 اور سارے کے ساتھ میں کیا ہیں single bond that's why اسے ہم نے نام دیا ہپٹین کا آخری rule اس میں if numbering is possible from both ends اگر آپ کے پاس ایسا جو ہے وہ compound ہے ایسی structure ہے ایسا formula ہے جس کی دونوں side سے کیا کر سکتے ہو اور آپ پر numbering کر سکتے ہو تو اس وقت کیا پہ ہوگے جیچہ کہ آپ کے پاس یہ ہے 1 2 1 2 2 اب دوڑھوں side پہ کیا ہے number of substitute جو ہیں وہ same card جو پڑھے پڑھے ایچھے اب یہاں پہ rule یہ کہتا ہے کہ آپ نے جس side پہ بھی ہے جیسے یہاں پہ دوسرے پہ ہیں یہاں پہ دوسرے پہ ہیں میں یہاں پہ count ڈال دیتا ہوں 1 2 یہاں سے کریں تو 1 2 2 اب اگر دوسرے پہ اگر دوسرے پہ تو وہاں پہ دیکھیں کہ 2 کے بعد تزدیک میں اگر دوسرے پہ ہے یہاں سے کر count کریں تو یہ تیسرے پہ ہے اور یہاں سے count کریں تو یہ آپ کے پاس fourth one پہ ہے تو کہتا جہاں پہ number of substitute جو ہے وہ زیادہ ہوں گے جس طرف number of substitute زیادہ ہوں گے آپ وہاں سے کیا کرتے جاؤ گے اس کی counting کرتے جاؤ گے تو اب ہمیں یہاں پہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو 1 2 3 ہے اس کے بعد نہیں ہے یہاں پہ 1 2 3 4 پہ جب ہوتا ہے لہٰذا ہماری numbering کہاں سے تک گئے گی 1 2 3 4 5 اور 6 longest یہاں آپ کے پاس 6 کارڈر والی بنے گی تو 6 کارڈر والی کو کیا ہو لگے ہیڈزین کا نام دوں گے اور یہاں پہ کیسے آپ لکھوں گے 2 3 اور 5 ٹھیک ہے 2 3 اور 5 اور 3 اس کی آپ نے تعداد اور می تھائیل یہ جو CH3 گروپ ہے اس کی وجہ سے آپ نے کیا لکھا می تھائیل گروپ اور ہیکزین 6 کارڈر ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو منٹر کیا تو آج ہم نے نومن خیچر کے حوالے سے پڑا جس میں آج ہم نے اس کے آٹھ ایسے مون پڑے کہ اگر آپ اسے سمجھ لیں رٹا نہیں آنا اگر آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو نام لکھنا کسی بھی ان کا مشکل نہیں لگے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپکل بہت اچھے انداز میں سمجھ آیا ہوگا تو انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ